لیکن ناغ پوری نام آیا کہاں سے ہے اتحاس اس کے دو سمجھ بتاتا ہے ایک تو یہ کہ یہ قسمہ یا شہر جو بھی تھا ناغ ندی کے کنارے وسا ہوا تھا اسی سے اس کا نام ناڑا ہوا تھا دوسرا یہ کہ ناغہ نامی قبیلی کے لوگوں یہاں رہتے تھے ایک ڈرائب تھی آدھی باسی لوگ یوں ناغہ کہلاتے تھے ان کی وجہ سے اس کا نام ناغ پورپورا حرام آیا میں ذکر آتا ہے کہ وندیا اور ستپورا کے بیٹھ میں گھرم یامل تھا جو دن کرنیا کے نام سے مشہور تھا اور ناغ پورپورس میں شامل تھا اور یہ بھی مدھر مکا ہے اسوا تھا دو سو پچاسی سنگی مدھر ایڈی میں وکاتے خونش کے راگہ وندیا شکتی نے ادھر میں اپنا راز ثابت کی باہ باہ پتی نے راج پاٹ سنبھالا اور پتا کے ہاں سے کچھ بڑے عوضہ داروں کو بھلوایا ایک ملٹری اور ایک صغر یعنی فوجی اور شہری انتظام سنبھالنے کے لئے جو شہری انتظام سنبھال رہے تھے وہ فشو پرسد سنسکرٹ کے مہا قبی کانیداس تھے اور رامگری جیسے اب ہم رامٹے کہتے ہیں وہاں بیٹھ کر میردود کی رچنہ کی یہ نام بھی نام پسجو ہے اتحاس کی کروٹ بھی کبھی کبھی ایک صدی لمبی ہو جاتی ہے اور دور مدل جاتے ہیں تیروی صدی میں جب تک شر یاد و راج کے تحت تھا مراتی ریٹیچر نے بہت ترقی کی اور ناگپور کی عام جنتہ کی زمان مراتی کی تھی پہنے مراتی کبھی مکندرانس کا ذکر بھی اسی صدی میں ملتا ہے ہماردری نام کے یاد و راجہ نے اپنے زمانے میں بہت سے مندل اور دوسری مارتے مرمائی اور وہ ہمارپل تھی آرکیٹیکٹس سے مشہور ہو گئے آداسہ، امبورہ، خوگان، رامٹیک، ناگپور جلہ میں اور بہت سے جہوں پر ہمارپل تھی مندل رب بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن تیروی صدی خلد ہوتے ہوتے ہیں تیرہ سو اٹھانہ میں قطم الدین مبارک شاہ نے یاد و راجہ میں حرپل دے پہر آکر رویدھر اور مہارا شروع کے ایک بڑے حصے میں اسلامی قلچتوشی بات کی اسلامی کی دور میں بخل بلند شاہ سب سے بڑا حکومنات مانا لیا ہے ناگپور کے دیل پہنے ہوئے چھوکے موٹے گاؤں کو جیت کے ایک مسکروں مارپل پانا جاتا اور وہ اور راج کمان پریوار سے تھا اس کے بعد چاند سلطان گلتی پر بیٹھا اس نے ناگپور کو اپنے راہ دھانی بنا لیا چاند سلطان نے مشہور جمعہ طرح بڑایا جو اب گادی شادر کہلاتا ہے وہی سے سان شہر کو پانی سپلائی ہوتا تھا اور شہر کے گرد دیواریں اور گیٹ بنایا جنہیں جمعہ گیٹ اب تک موجود ہے اور گادی بھی کہلاتا ہے جب جاند سلطان کی موت ہوئی سترہ سنتالیس میں تب ان کی بیوہ یعنی وزوہ نے راج پان کا ایک فیصلہ کرنے کے لیے مراٹھا راج کے سردار رغو جی بھانسلے کو دعوت دی اور چار پانچ سال کے اندر ہی رغو جی نے سارا راج پان سمال لیا اور مراٹھا کا دور شروع ہوئی سیکنڈ انگلو مراٹھا بار اٹھارا سر تین میں دوسری رو جی بھانسلے اور گوالیر کے دور اکراو سنگیاں مل کر اگری دوسرے ہارے اور ایک بہت سارا آزمار گانگریتوں کو سمپنا بار اب انگریسوں کا دار شروع ہوئی اٹھارا شکت اپنے اٹھارا شکت اٹھارا شکت اٹھارا شکت